اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اللہ نے دنیا تخلیق فرمائی تو اس تخلیق کے اعتبار سے وہ خالق ہے یا نہیں ہے خالق ہے تو یہ تخلیق کرنا اللہ کا فعل ہے اور اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو خالق کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ رزق تا فرما رہا ہے تو یہ رزق دینا اللہ کا فعل یہ کام ہے یا نہیں ہے اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رازق کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے موحی ہے تو یہ اللہ کا فعل ہے یا نہیں ہے تو اس فعل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ موحی کہلاتا ہے یہ صفات فعلیہ کہلاتی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممیت ہے مارنے والا ہے شفا دیتا ہے تو ہم اس کو شافی کہہ دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی کام کرتا ہے ہر کام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے تو اب آپ غور فرمائیے کہ ایک صفت تخلیق ہے اور ایک صفت کلام ہے ایک کا تعلق صفت ذاتیہ کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ساتھ صفت ہے علم حیات قدرت سمع بسر کلام اور ارادہ اس میں جو کلام ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے وحی کے ذریعے نبی کے ذریعے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو یہ فعل ہے وہ صفت تخلیق جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اب ان صفت تخلیق کے ذریعے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی وحی کے ذریعے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے صفت تخلیق کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اطراف میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ زمین ہے سورج ہے چاند ہے اتنی ساری مخلوق ہیں اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کوئی ہے اور اگر ایک سے زائد ہوتے تو آپس میں تصادم ہوتا ایک خدا کہتا بارش اور دوسرا کہتا نہ ہو تو دونوں میں دونوں کے ارادے ٹکرا جاتے اور نتیجہ کیا نکلتا دونوں لڑ جاتے دونوں لڑتے تو کیا ہوتا ایک جیتتا ایک ہار تھا ظاہر سی بات ہے اگر ایک سے زیادہ بھی ہوتے اور تصادم کی صورت میں بھی ایک ہی بچتا کہ ایک ہار جاتا جو ہار جائے وہ خدا نہیں ہوتا اور ایک سے زیادہ تھے ہی نہیں اگر ہوتے تو نظام کائنات تباہ اور برباد ہو جاتا اگر یہاں پر معاذ اللہ مسجد کے اندر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو یہ جیسے صفے بچھی ہی ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئیں ویسے ہی رہیں گی یہ نظام بگڑ جائے گا ایک کلاس میں اگر طلبہ لڑ پڑے تو کرسیاں اُلٹ پُلٹ جائیں گی کیونکہ دو طاقتور جب لڑتے ہیں تو اطراف کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے تو اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو ان کے ارادے ٹکراتے تو ہر ایک زور لگاتا کہ میرا ارادہ پورا ہو تصادم کے نتیجے میں کائنات اپنے اپنی اُس صورت پر برقرار نہیں رہتی لیکن برقرار ہے یا نہیں ہے روز اول سے جیسے بنایا آج تک ویسا ہی نظام چل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ کائنات کا نظام باقی ہے باقی کس وجہ سے ہے کہ دو طاقتوروں کا تصادم نہیں ہوا اس لیے کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ دو طاقتور ہے ہی نہیں اس نظام کو پیدا کرنے والا اور اس کا چلانے والا ایک ہی وحدہ لا شریک ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں اس تخلیق میں اس صفت فعلیہ میں غور کرنے سے ہمیں ان اجسام کا علم حاصل ہوتا ہے ٹکنولوجی کا علم حاصل ہوتا ہے آہستہ آہستہ تدریجن کرتے کرتے تدریجن ترقی کرتے کرتے علم حاصل کرتے کرتے انسان کہاں تک پہنچ گیا اب یہ سائنس کا علم یہ اجسام کا علم یہ بھی علم ہے اور یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے یہ ہم نے تقسیم بیکار قسم کی تقسیم کر لی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات سے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق پر غور کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پتا چل جاتا ہے علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر غور کرتے ہیں تب بھی علوم حاصل ہوتے ہیں تو یہ دونوں ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں تو یہ دونوں علم جو ہیں دونوں اسلامی علم ہیں اگر دونوں اگر یہ دنیاوی علم بھی اللہ کی طرف لے جانے والا ہے تو یہ بھی دینی علم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں دعوت دیتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ الَّذِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ لَا آخِرِ الْآیَا کافی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو اللہ بولا رہا ہے نا تو اگر کوئی زمین و آسمان کا سائنسی علم حاصل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا پڑھ رہا ہے نہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اقرار کی طرف لے جارہا ہے تو یہ دینی علم ہے اس کو کسی شیطان نے تو نہیں بنایا ہے نا اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے نا تو اللہ دعوت دے رہا ہے تو علم دو طرح کے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور دوسرا علم جو ہے ہمیں وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس صفت تخلیق کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے آلات انسان کے پاس موجود ہیں وہ حواس سے بھی علم حاصل کرتا ہے کسی چیز پر ہاتھ رکھے گا گرم ہے چھو کر اسے علم حاصل ہو جائے گا آواز آ رہی ہے آپ کہیں گے کوئی بول رہا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کوئی بول رہا ہے میرے کان آواز کو سن رہا ہے آپ نے علم حاصل کر لیا آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ کر علم حاصل کر لیا تو حواس سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور عقل کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ سے دھوان اٹھ رہا ہے آپ نے کہا آگ ہے کہاں ہیں آگ آپ کو کیسے پتہ چلا نہیں مجھے معلوم ہے کہ جب آگ جلتی ہے تو دھوان اٹھتا ہے لہذا دھوان نظر آرہا ہے اس کا مطبع ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق سے جو علم رونما ہو رہا ہے اس کے آلات ہمارے پاس موجود ہیں ہم حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے سے یہ علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایک علم ہے وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ اور سبب اور واسطہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ غیب کی دنیا ہے وہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ علم ہدایت ہے تو وحی کے ذریعے سے اللہ کے کلام کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ہدایت ہے دونوں علم ٹھیک ہیں لیکن سب سے زیادہ اہمیت علم ہدایت کی ہے کیونکہ اگر ان اجسام کا علم حاصل کر کے انسان دنیا پر کنٹرول حاصل کر لے اور علم ہدایت ساتھ نہ ہو تو نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے پھر ہم ہر طرح کی طاقت حاصل کر کے بے قصور انسانوں پر بمبارمنٹ کرتے ہیں یہ ہے انحواس اور عقلی علوم کی ترقی کا نتیجہ کہ جب وہ ہدایت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے تو اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے ہیروشیما پر ایٹم بم گرادی اللہ کو افراد علاق ہو گئے یہ کیا تھا انسانی ترقی تھی انسان نے غور تفکر کر کے تدریجاً ترقی حاصل کر رہی اور اس مقام تک پہنچ گیا کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں کو مسکر کر لے اور اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لئے مسکر فرمایا ہے کہ تم جس طرح سے علوم میں بڑھنا چاہو بڑھ سکتے ہو اللہ نے صلاحیت اتا فرمائی ہے لیکن اگر یہ صلاحیت مجرد ہو اور وحی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو تباہی کا سبب بنتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ تخلیقی علوم کو حاصل کریں ضرور حاصل کریں لیکن اس سے پہلے ہدایت کا علم اہمیت رکھتا ہے کہ جب یہ ہدایت کا علم حاصل ہوگا ہدایت کا علم حاصل ہونے کے بعد کہ یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ عبادت ہے یہ گناہ ہے بتائیے اس کا ہمارے پاس کوئی آلہ موجود ہے ہم عقل کے ذریعے سے حواس کے ذریعے سے بہت سانی چیزوں کو جان لے دیں لیکن کیا عقل کے ذریعے سے کوئی شخص یہ جان سکتا ہے کہ اس طریقے سے قبلے کی طرف ایک سمت میں رکھ کر کے یوں کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے آپ جان سکتے ہو نہیں ہم محتاج ہیں احکام کے سلسلے میں وحی کے محتاج ہیں تو یہ بھی ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ جہاں اس میں اپنی صفت تخلیق کی جاننے کے لیے اور اس میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے ہمیں آلہ احساس اور عقل عطا فرمایا حواس عطا فرما دیئے اسی طرح سے اس غیبی دنیا کو جاننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خالصتاً قرب کا سبب ہے اور اس دنیا میں جو تخلیقی اعتبار سے ترقی کا معاملہ ہے اس کو بھی ایک متوازن صورت اتا کرتا ہے اور توازن اتا کرتا ہے اور تباہی کی طرف لے جانے سے بچاتا ہے وہ وحی کا علم ہے تو اس رب قریب نے یہ کرم کیا کہ جہاں یہ اتا فرما دیا وہاں پر جس کا آلہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا اس میں نبی کو واسطہ بنا کر نبی کے ذریعے سے ہمیں اپنی یہ ہدایت بھی اتا فرما دیا تو اصل آپ سمجھ گئے کہ اصل علم کون سا ہے جو بنیادی ایسیت رکھتا ہے جس کو پہلے حاصل کرنا ہے وہ امر و نہیی کا علم ہے وہ ہدایت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ موجود نہیں تھا اب وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کن عقائد کی سوچ اور فکر نظریات کو اختیار کرنا ہے جو تمہیں اسلام میں داخل کریں گی اور کن سوچ اور فکر اور نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو تمہیں گمراہ کرے گی یا معاذ اللہ اسلام ہی اس باہر نکال دے گی اسی طرح سے عبادات کے بارے میں بتایا کہ یہ یہ عبادت تم پر لازم ہے اس اس درجے میں اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہاری گرفت کی جائے گی اس لیے کہ یہاں پر دنیا میں بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا اور اس کی زندگی کو ڈسپلن جو ہے اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو اللہ کے احکامات دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے عقائد اور سوچ اور فکر اور نظریات کی درستگی پر توجہ دی گئی کہ مکہ کی جتنی بھی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اس تمام تر زندگی میں مشرقین کے عقائد کی درستگی پر توجہ دی گئی جتنی بھی اللہ تعالی نے جتنی بھی وحی نازل فرمائی مکہ میں وہ تمام عقائد کی درستگی کے لیے تھی کہ اپنی سوچ اور فکر کو درست کر جب سوچ اور فکر درست ہو گئی تو پھر عامال میں اس کی اصلاح کا اس صحیح درست سوچ اور فکر کا رنگ جو ہے اصلاح عامال میں ظاہر ہونے لگ گیا پھر عبادات کا بھی بتایا گیا پھر بتایا کہ تم آپس میں اپنے بھائیوں سے جو معاملات کرتے ہو ان معاملات کے احکامات بھی اتار دئیے گئے پھر جن چیزوں سے رکنا ہے گناہ کی پہچان بھی کروا دی گئے پھر گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ظاہری گناہ ہوتا ہے اور ایک باطنی قلب کا گناہ ہوتا ہے میں تکبر کر رہا ہوں آپ کو پتا چلے گا میں تکبر کر رہا ہوں تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو عالی سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا دل میں تکبر ہے یہ قلبی بیماریاں ہیں یہ کون بتائے گا اس کا فساد بہت بڑے پہمانے پر معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے اور معاشرہ غیر متوازن ہوتا چلا جاتا ہے تو معاشرے کو متوازن کرنے کے لیے اللہ کی وحی کی اور اس کی ہدایت کی ضرورت ہے جس میں واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انبیاء کی ذات تو یہ قلبی معاملات ہوں کیسے پتا چلیں گے مجھے حسد ہے کسی سے حسد کا مطلب کیا ہے دل میں رکھوں گا کسی کو بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا تو آپ مجھے برا بلا کہو حسد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جو نعمت ہے ان سے چھن جائے مجھے مل جائے اب یہ کوئی بتانے کی بات ہے اگر میں کسی سے حسد رکھوں گا اور کہوں گا یار اس کی یہ بیلڈنگ چھن جائے مجھے مل جائے اس کا کاروبار چھن جائے مجھے مل جائے جب یہ دو خرابیاں جمع ہوتی ہیں اس کو حسد کہا جاتا ہے اگر میں بتاؤں گا تو آپ کہو گے کہ یار آپ کس قسم کے عادی ہو کسی خراب سوچا آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہو اسے اللہ نے دیا ہے آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہو یہ باطنی بیماری ہے لیکن کیا ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کر رہے ہوتے پتہ ہی نہیں ہے یہ حسد کیلہ تو جب تک شیخ کی معارفت حاصل نہیں ہوگی اس کا علاج کیسے کریں گے اپنے آپ کو اپنی ذات کو اس عیب سے پاک اور صاف کیسے کریں گے اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ستھروں کو قریب کرتا ہے تو یہ قلب کی گندگی جب تک ہم اپنے قلوب سے نکال نہیں دیں گے اور دل پاک اور ستھرا نہیں ہوگا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو بتائیے اس ہدایت کے حصول کے لیے وہی کی موتاجی تھی یا نہیں تو جس علم تک انسان عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ وہی اپنے نبی پر اتار کر ہمیں وہ علم دیا اس سے آپ اس قرآن عظیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اس جلیل القدر ذات پاک کا یہ کلام مقدس ہمارے سامنے موجود ہمیں اس لائک ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہو لیکن اس کی انائت ہے وہ بادشاہ ہے میں اس وقت یہاں پر درس دے رہا ہوں تو اس میں میرا کمال ہے میں تو سوچتا ہوں میں قرآن پڑھاؤں گا میں حدیث پڑھاؤں گا میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا میں وارث نبی ہوں عالم ہونے کی حیثیت سے جب میں اپنے آپ میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی کمال نظر نہیں آتا مجھے فقط ایک کمال نظر آتا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے وہ جس کو بھی چاہے ذرے کو آفقاب بنا دے کہیں سے اٹھا کر کہیں پہنچا دی اللہ کی انائت اور کرم ہوتا ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں خدمت دین کی نوکری پہ رکھ لیا ایک ایسا ہوتا ہے نا جس کو کچھ نہیں آتا وہ سیڑ مجھے رکھ لو میں چوکی داری کر لوں گا آپ کی مہربانی اللہ کی انائت اللہ کا کرم ہے تو یہ اس رب کریم نے اپنی عظیم کتابہ میں عطا فرمائے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے قرآن کی عظمت پر جب قرآن پر بیان کا موقع آگا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی عظمت کو کھول کے رکھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو کشف صدر حاصل ہوگا آپ کو سینہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دے گا تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ اس ہدایت کی اس وحی کی ہمیں ضرورت تھی اب غور فرمائیے کہ اس وحی کی طرف ہماری کتنی توجہ ان علوم کی طرف ہماری کتنی توجہ بچہ دائی تین سال کا ہوتا ہے اسے اسکول میں داخل کرانا جی کرائیں بلکل لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کو نماز بھی سکھانی ہے نماز کے فرائز بھی سکھانے ہیں اس کو معاملات بھی سکھانے ہیں اس کو گناہ کی معارفت بھی عطا کرنی ہے غیبت کیا ہے چغلی کیا ہے یہ ساری قباہتیں ہمیں اسے بتانی ہیں تب تو وہ ایک نکھرا ہوا ستھرا مسلمان بن سکے گا جو انسان اللہ تعالیٰ کو چاہیے وہ خود بن جائے گا اور معاشرہ بھی اس سے بہتری کی طرف آئے گا تو اصل آپ سمجھ گئے کہ یہ دنیاوی علوم بھی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے دینی اور دنیاوی کی تقسیم یہ بلکل غلط ہے سارے علم اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے اور علم العذا کی تشریح کو دیکھتا ہے اور دل کی فنکشنز کو دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو کیسا بنایا تو وہ جتنی اللہ کی معارفت اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے ایک چیز کو جان رہا ہے اور اس کی بناوٹ کو دیکھ رہا ہے اور اکل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اور یہ مشین کبھی بند نہیں ہوتی بند ہو جائے تو بندہ مر جاتا کوئی پچاس برس کا یہاں موجود ہے کوئی ستر برس کا ہے بس یہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے چار مہینے کا ہوا روپوں کی گئی تو یہ دھڑک رہا ہے بلڈ پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر اور کام کر رہا ہے اکل حیران ہے تو وہ ڈاکٹر جو یہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے لیکن ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا علم ہے وہ اپنے مقام پر اللہ کا قرب اور اللہ کی پہچان کرواتا ہے لیکن سب سے اہم ترین جو ہے وہ علم وحی کا علم ہے کہ اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہدایت کا علم ہدایت کا علم جب اس صفت تخلیق کے علم سے وابستہ ہوتا ہے تو توازن پیدا ہو اب چند لمحات میں میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دوں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو اور کنٹینیو کر لیں گے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اس کا مطلب اللہ تعالی نے خطاب فرمایا خطاب کا مطلب حکم کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے تو اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی خطاب نہیں ہوا یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم زندگی میں جو بھی موومنٹ کرتے ہیں جو بھی سوچتے ہیں بولتے ہیں اپنے آزا سے جو بھی حرکت کرتے ہیں شریعت اس کو گیارہ میں سے ایک نام دیتی ہے جس کو کہتے ہیں شرعی حیثیت اب جو بھی کریں گے شریعت اس کو ایک نام دے گی یہ ڈائس بنانا کیسا ہے شریعت کیا کہتی ہے آج کے دن میں یہ اس طرح کی ویسٹ خوٹ پہننا کیسا ہے شریعت کیا کہتی ہے ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا کیسا ہے شریعت کیا کہتی ہے لوگوں کے مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا آج کے دن میں شریعت کیا کہتی ہے ہم جو بھی موومنٹ کریں گے شریعت اس کو ایک نام دے گی بیان کے دوران اس طرح ہاتھ رہا رہے ہیں شریعت کیا کہتی ہے گیارہ میں سے ایک میں سے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کوئی کلام کیا ہے کوئی خطاب کیا ہے یا نہیں کیا اگر کوئی خطاب نہیں کیا تو اس عمل کو کہتے ہیں مبا نہ گناہ نہ سواب تو اب ڈائیس بنانا کوئی کلام نہیں کیا ہم کہیں گے مباہ ہے نہ گناہ نہ سواب لیکن اگر اچھی نیت شامل ہو جائے کہ میں اس پر کلام پاک رکھوں گا اور وہ قریب ہو جائے گا اور مجھے لوگوں کو درس دینا آسان ہو جائے گا اچھی نیت شامل ہو گی مستحب ہو جائے گا لیکن کوئی خطاب نہیں ہے لہٰذا مباہ آج کے دن میرا اس رنگ کی ٹوپی پہننا آپ کہیں گے اس رنگ کے بارے میں کوئی خطاب نہیں ہے ہم کیا کہیں گے مباہ ہے نہ گناہ نہ سواب آج دوپیر میں بریانی کیا کہیں گے کوئی خطاب نہیں ہے تو کون سا عمل ہے یہ مباہ ہے نہ گناہ نہ سواب اگر حلال گوشتی ہو تو پھر اگر خطاب موجود ہے اللہ کا خطاب ہے اللہ نے کچھ فرمایا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ کرنے کو کہا ہے یا کسی کام سے روکا ہے یہ دوز میں سے ہے یا ڈونٹس میں سے ہے عمر کیا ہے یہ نہی کی ہے اگر عمر فرمایا ہے کسی کام کے کرنے کا فرمایا ہے تو اس کی پانچ قسمیں بنتی ہیں سب سے آلہ ترین فرض پھر واجب پھر سنتِ موقدہ پھر سنتِ غیرِ موقدہ اور اس کے بعد مستحب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی آپ نے کیا پورا کر لیا فرض پورا کر لیا جس نے وطر پڑھ لیے رات کو عشاء میں اس نے کیا پڑھ لیا کیا پورا کر لیا واجب پورا کر لیا جس نے فجر کی دو سنتیں پہلی پڑھ لیے اس نے کیا پورا کر لیا سنتِ موقدہ کو پورا کر لیا جس نے اثر سے پہلی چار سنتیں پڑھ لیے اس نے کیا کیا سنتِ غیرِ موقدہ کو پورا کر لیا اور جس نے زہر کے بعد کے نوافل ادا کیا اس نے کیا کیا مستحب کو پورا کر لیا اب یہ کیٹیگریز جو بنائی گئی ہیں پانچ اس میں شروع کی جو تین ہیں فرض واجب سنتِ موقدہ ان تین کو کرنا لازم اور ضروری ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور سنتِ غیرِ موقدہ اور مستحب میں ہمیں چوائیس دی گئی ہے آپ چاہو تو کرو عجر ملے گا نہیں کرو گے جان بوچ کے بھی چھوڑ دو گے تو شریعت کوئی گلرت نہیں فرماتی تو اس کا مطلب کیا ہے فرض واجب اور سنتِ موقدہ کو پورا کرنا لازم ہے اب اگر آپ کو کوئی شخص بیان کرتے ہوئے کہ فلان چیز کرنی چاہیے آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے کہ بھئی شریعت نے خطاب فرمایا ہوگا تب ہی تو کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے کیا ہے پانچ میں سے تو وہ کہے فرض ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہی کرنا ہی پڑے گا وہ کہے واجب ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ چھوڑ نہیں سکتے کرنا ہی پڑے گا وہ کہے سنتِ موقدہ ہے آپ سمجھ جائیں گے کرنا ہی پڑے گا چھوڑ نہیں سکتے لیکن اگر وہ کہے سنتِ غیرِ موقدہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرام کی ہے چوائس ہے مستحب ہے جیسے وہ عمل کا نام لے گا مستحب ہے کیٹیگری بتائے گا تو ہمیں یہ ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم سے مطالبہ شدت کا کیا جا رہا ہے یا نرمی بڑھتی جا رہی ہے فرض کو ترک کرنا حرام ہوتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے واجب کو ترک کرنا ایک بار گناہ صغیرہ ہوتا ہے لیکن اگر بغیر توبہ کے اگر بندہ عادت بنا لے تو یہ گناہ کبیرہ ہونا شروع جاتا ہے سنتِ موقعہ کو ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے لیکن اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے لیکن اگر اس کی بھی عادت بنا لی جائے تو پھر یہ بھی گناہ میں شمار ہونے لگ جاتا ہے وضو میں کلی کرنا سنتِ موقعہ ناک میں پانی چڑھانا سنتِ موقعہ ہے تو کبھی کبار چھوڑ دیا تو چلیں ٹھیک ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کہ وقت کم ہے اور جلدی چار فرض پورے کرنے ہیں اور نماز پڑھنی ہے تو چلو چھوڑ دیا لیکن اگر عادت بنا لیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا لیکن وضو پہ اثر پڑے گا یا نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو فرض واجب سنتِ موقعہ سنتِ غیرِ موقعہ اور مستعب اس میں سے تین پہلی ایسی چیزیں ہیں جس کا شریعت شدت کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے اس کو کرنا ہی ہوگا چھوڑ نہیں سکتے اس کے مقابل اگر شریعت نے منع کیا ہے روکا ہے تو اس کی بھی پانچ اقسام بنتی ہیں حرام مقروع تحریمی عصاعت مقروع تنزیحی اور خلاف اولا اگر کسی شخص نے فجر کی نماز جانبوجھ کا ترک کر دی تو اس نے کیا کیا حرام کام کیا فرض کو چھوڑیں گے تو وہ حرام کہلائے کسی نے اگر رات کو وطر نہیں پڑے تھے تو کیا کہلائے گا واجب کو چھوڑائے مقروع تحریمی حرام کے نزدیک نزدیک کسی نے قربانی نہیں کی قربانی واجب ہے واجب کو چھوڑیں گے بنے گا مقروع تحریمی حرام کے نزدیک نزدیک تو حرام کا ارتکاب جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور مقروع تحریمی کا ارتکاب جو ہے گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور اگر اس بغیر توبہ کے عادت بنا لی جائے وطر پڑتا ہی نہیں ہے قربانی کرتا ہی نہیں ہے صدقہ فطر واجب ہے دیتا ہی نہیں ہے تو یہ مکروع تحریمی عمل ہے واجب کا طرق مکروع تحریمی ہوتا ہے اور سنت موقعہ کو اگر چھوڑے گا تو اس کو کہتے ہیں عصاعت زور سے پہلی چار صورتیں پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں عصاعت سنت موقعہ کو چھوڑنا جو ہے وہ عصاعت کہلاتا ہے اور چوتھے درجے پر آتا ہے مکروع تنزیحی سنت غیر موقعہ کو چھوڑ دیا مکروع تنزیحی اور مستحب کو چھوڑ دیا تو ہم کہیں گے خلاف اولا اب اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو ہم کہیں گے حرام کام کیا کسی نے وطر چھوڑ دیا یا قربانی نہیں کی تو ہم کہیں گے مکروع تحریمی کام کیا کسی نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑی یا زور کی پہلی دو سنتیں اور بعد کی دو سنتیں نہیں پڑی تو ہم کیا کہیں گے اس نے عصاعت کا ارتکاب کیا کسی نے اثر سے پہلی چار سنتیں چھوڑ دی تو ہم کہیں گے مکروح تنظیحی ہے ہلکا سا مکروح ہے نہ کرتے تو بہتر تھا لیکن شریعت گریفت نہیں کرے گی سزا نہیں دے گی دانڈ لپٹ نہیں کرے گی پکڑے گی اور آخری مستحب ہے نفل آپ نے پڑھ لیے تو سواب نہیں تو خلاف اولا کہ کرنا بہتر تھا نہ کیا تو کچھ مزائقہ نہیں اس کیٹیگری کو دیکھنا چاہے اس میں سے پہلے تین جو ہیں اس سے بچنا ہی ہوگا حرام سے بچنا ہی ہوگا مکروح تحریمی سے بچنا ہی ہوگا اور عیساعت سے بچنا ہی ہوگا اب جو شخص فرض واجب سنت موقعہ کو کر لیتا ہے کرنے والے تین کام اور حرام مکروح تحریمی اور عیساعت سے بچ جاتا ہے چھوڑنے والے تین کام یہ چھے کام جو کر لیتا ہے اس کو کہیں گے باعمل یہ کہلائے گا متقی اور پرہیزگار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا جو ہے وہ مستحب ہے اب کسی نے مجبوری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کے پی لیا نا اب اس کی خیر نہیں ہے یار بے عمل قسم کے لوگ ہیں بھائی اوپر والے تین میں نہیں ہیں یہ مستحب میں ہے تو اگر کسی نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو وہ باعمل ہونے سے خارج نہیں ہوگا کسی نے کھڑے کھڑے اگر کوئی چیز کھا لی تو دیکھنے والا تو اس سے سلام کلام ہاتھ ملانا جو ہے کہ یہ تو متقی ہے ہی نہیں بھائی تقوی اس چیز کا نام ہے کہ پہلے تین پر عمل کر لو اور پہلے ان منا والے پہلے تین میں سے ان کو چھوڑ دو تو یہ متقی اور پریزگار کہنا تھا انشاءاللہ جو ہے اگلے جمعہ بھی اس کی مزید تفصیلات آپ کی خدمت پر عرض کی جائیں گی کہ فرض جو ہے اگر کوئی عمل ہے تو اس کو چھوڑنے کا معاملہ کیا ہے واجب کی مزید تفصیل کیا ہے سنتِ معقدہ کی کیا تفصیل ہے حرام مکروع تحریمی اور عصاد تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں بیٹھ جائیں ہم جمعہ میں آ کر بیٹھے ہیں تو کچھ یہاں سے لے کر جائیں اس کا آؤٹ کم کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ گھر پر جا کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا آج کے دن میں دو طرح کے علوم آپ نے دیکھے ایک اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق کا اظہار ہے جو اجسام کا علم ہے وہ بھی سیکھیں گے اللہ تک لے جائے گا وہ بھی کوئی شیطانی علم نہیں ہے دوسرا واہی کا علم ہے وہ ضروری اور لازم ہے یہ اس کو دنیاوی علم کو متوازن کرتا ہے یہ لازم اور ضروری ہے اس کا ہمارے پاس کوئی آلہ موجود نہیں تھا اور اس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر دی انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اس کی مزید تفصیل ذکر کی جائے گی تاکہ بلکل یہ مضمون واضح ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرنا موسیقا